سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ سپیشل اس پروگرام میں جو سنڈے کو ہم پیش کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر گنی جاوید ملکی جو صورتحال ہے اس پر تو بات ہوتی ہے لیکن ستاروں کی جو چال ہے وہ کیا کہہ رہی ہے پروفیسر صاحب ہمیشہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں میں ایک بار بار آپ سے ذکر کرتا ہوں اور آج پھر کہ یہ جو علم ہے یہ ایک سیکلر علم ہے اور اس میں بہت ساری جو پریڈکشنز ہیں وہ بعض اوقات درست ہوتی ہیں بعض اوقات درست نہیں ہوتی بعض اوقات چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسے پرسیف کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سیکلر علم ہے اور اس کو اسی حوالے سے لینا چاہیے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے میری فیس بک پہ یوٹیوب پہ مجھے ایمیل کر کے کہا کہ آپ تو پولیٹیکل انیلیسز کرنے والے آپ کہاں ستاروں کی چال کی طرف چلے گئے تو یہ ایک علم ہے اور میں پروفیسر گنی جاوید صاحب کو بہت عرصے سے جانتا ہوں کئی دہائیوں پر محیط تعلق ہے میرا ان سے اور یہ بڑی حران کن بات ہے ان کی بہت ساری جو پریڈکشنز ہیں ان کی جو بہت ساری گفتگو ہے وہ بعد میں ایونٹس اس طرح سے ہوئے لیکن جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا اور میرے دوست روف کلاسرا وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ بڑی جیسے انگریزی میں ایک ورڈ ہوتا ہے سٹارٹلنگ انداز میں یہ چیزیں ہوئیں ساری کی ساری اور آج جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آج ہم پرائم میسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے پروفیسر گنی جعوید صاحب نے پچھلے پانچ چھ سات دن بہت اس پر محنت کی ہے کئی دفعہ وہ پہلے بھی بنا چکے ہیں عمران خان صاحب کا ذائچہ عمران خان صاحب کے جو دوست سینیٹر تارک چودری حارون رشید صاحب اور بہت سارے لوگ بار بار ان سے ان کا ذائچہ بنوا چکے ہیں اور وہ اس حوالے سے وہ بہت ساری پرڈکشنز کر چکے ہیں آج کا جو پروگرام ہے اس میں میری پروگرام سے پہلے پروفیسر صاحب سے بات بھی ہوئی تو میں بہت ہمبلی بہت ہیومیلیٹی کے ساتھ یہ معرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ وزیراعظم کی جو ذات ہے وہ صرف ایک شخص نہیں ہے وہ الیکٹر پرائم میسٹر ہیں اور اس وقت بائیس کروڑ پاکستانیوں کے سربراہ ہیں اور پاکستان ایک نیوکلیر سٹیٹ ہے اور اس وقت بھارت کے ساتھ ہم ایک سٹینڈ آف میں ہیں تو یہ ان کا کوئی بھی ایک ایک ایکشن اور ان کی زندگی میں ہونے والے جو واقعات ہیں وہ پورے پاکستان پر نہ صرف پورے پاکستان پر بلکہ اس خطے پر پوری دنیا پر اثر انداز ہوں گے تو پروفیسر گنی جعوید صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے پاکستان کے لیے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان کی اپنی ذاتی زندگی کے لیے کیا ہے خطے میں کیا ہو سکتا ہے جناب پروفیسر صاحب اوور ٹی یو اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ اب بھی فرما رہے تھے یہ ذائچہ بہت ہی امیت کا عمل ہے وہ ہمارے وزیراعظم ہیں اور بہت کوئی ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ان کے ذائچہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 23 ستمبر سے لے کر آگے یکم اکدوبہ حالات آنے والے ہیں اسی میں ہی بہت کچھ ہمارے مہتنوں وزیراعظم صاحب کی سمجھ میں آ جائے گی بہت بہت کچھ مزید ان کے سامنے حقائق آئیں گے بہت کچھ وہ اچھی طرح محسوس کرنے لگے گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اکتوبر میں جو کئی ایسپیکٹ پلینرز انگل لگ رہے ہیں پلینرز کے آپس میں تلقات بن رہے ہیں ان سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ صورتحال دن بہ دن ہفتہ بہ ہفتہ خراب ہوتے جائے گی آپ نے یہ کہا کہ یہ جو سپٹمبر کے دن ہے آخری اکیس کے بعد یہ نے صورتحال دنوں میں ہی کچھ نکچ یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہے یونائٹڈ نیشن میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہاں پر جا رہے ہیں سر بہت کچھ ہو جائے گا بہت کچھ سمجھ آ جائے گی بات آپ کو کیا لگتا ہے کہ انفولڈ کیسے ہو رہا ہے جو کچھ ہونے والا ہے نا وہ دندلی سی تصفیر تھی نا پہلے تو وہ دندلی تصفیر نہ رہے صاف تصفیر بن جائے تس سے مس نہیں ہو رہا بھارت ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تو پرائیمیسر صاحب جو ڈپلومیسی کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی پچر کلیر ہو جائے گی تو ستارے کیا بتا رہے ہیں پلینٹ کیا بتا رہے ہیں کہ جو پچر کلیر ہوگی یہ صورتحال مہازارہی کی طرف جا رہی ہے مہازارہی کی طرف جا رہی ہے اس کے تو یہی مطلب ہے جیسے آپ نے آپ کے ایک پولیٹیکل وہ سیاسی انداز سے بات کر رہے تھے کہ اس طرح سمجھ آ رہی ہے اس طرح باتی اس طرح صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اس کے تو یہی مطلب ہے کہ اس کی ہر دھرمی انڈیا کی بھارت کی اور آخر میں یہی صورتحال بنے گی پاکستان کے مہازارہی کی طرف جا رہے گا ونہ ہندوستان بھارت جو کچھ کر چکا ہے وہ آپ کے ہر ایک کو پتہ ہے کہ کشمیر کو وہ نگل گیا ہے ایک طرح سے اکتوبر میں ستارے اکتوبر میں حالات مزید کلیر ہو جائیں گے پتہ چل جائے گا کہ پہلے جو پچھلے دو تین مہنوں سے دو سالوں سے جو اندازے لگائے جا رہے تھے وہ اکتوبر میں محسوس ہوگا کہ وہ آخر صحیح بات ہے چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں صورتحال اسی طرف چل پڑی ہے یا ممکنہ اکتوبر میں ہی سب کچھ شروع ہو جائے میرے موں میں خاک میرے ملک کو کچھ نہ ہو یہ ایسا لگتا ہے کہ اکتوبر میں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے ویچھے تو پلینٹ جنوری میں جا رہے ہیں جنوری کی طرف ہو جا رہی ہے صورتحال آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے چار اکتوبر پھر کچھ یہ بہت ساری ڈیٹنگ ہیں میرے پسامنے جو میں نے نکال لی ہیں کہ یہ کس طرح تئیس اکتوبر سے یکم اکتوبر تک چار اکتوبر آٹھ اکتوبر چار کو کیا مصنع آپ کیا دیکھتے ہیں ستارے چار چار کو کیا نظر آ رہے ہیں مریخ سامنے آ جائے گا اور مریخ جو ہے زہل کے ساتھ برا انگل لگائے گا بعد میں اس کا یہ مطلب ہے کہ تلخی بڑھے گی مریخ کے ساتھ زہل برا انگل لگائے گا انگل بنائے گا تو یہ ظاہر ہے تلخی بڑھتی ہے سنسٹیف ہو جاتی ہے حساس ہو جاتا ہے تو یہ ایسے مسئلہ بن جائے گا کہ ہم پہلے سے زیادہ صورتحال کے بارے میں حساس ہو جائیں گے محسوس کریں گے مریخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ریئٹ کرتا ہے چھیک ہے اچھا صرف مریخ نے زہل کے ساتھ نہیں برا انگل لگانا اس نے آگے جال کر چودہ طریقوں زہل ہے پھر آگے چاہے گا پلوٹے کے ساتھ برا انگل لگانا ہے اور اکتوبر میں ہی لگانا ہے تو یہ تو صورتحال سنگین ہوتے جا رہی ہے یہ صورتحال دن با دن بگڑتی چلی جا رہی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انگل ہے اس میں صورتحالیو کو دیکھ رہا ہوں پلانٹ کو دیکھ رہا ہوں پلانٹ یہی کہہ رہے ہیں یہ صورتحال بگڑے گی سپٹمبر کا میں پھر واپس آتا ہوں سپٹمبر میں سپٹمبر میں یہ ہے کہ وہ سورج جو ہے سپٹمبر میں لیبرہ میں داخل ہو جائے گا لیبرہ بورج میں ٹھیک جو یہ وہ سورج لیبرہ بورج میں داخل ہوگا سامنے سیٹن بیٹھا ہوئے برا انگل بنا کر تو یہ جو پہلے آخری دس دنیں سپٹمبر کے اس میں جو اکتوبر میں میں نے پلانٹ ابھی آپ کو بتائی ہیں چار آٹھ چودہ آٹھ یہ وہ یہ سب شروع ہو جائے گا کام صورتحال سمجھ آنے لگ جائے گی کہ ٹنشن بڑھنا شروع ہو گئی ہے آپ مجھے ہمارے مہتروں وزیراہم صاحب خود محسوس کرنے لگ جائیں گے پہلے سے کہیں سے آتا ہوں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جب انگل لگتا ہے اس کا تو کچھ ڈپریشن بھی ہوتا ہے کچھ انسان کی طبیعت میں سوچ میں فرقاتا ہے نا جی ڈپریشن انفرادی طور پر ڈپریشن آتا ہے آدمی کی سوچ وہ ڈپریشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے وہ منفی سوچتا ہے اسی طرح جب سورج کا اس کے ساتھ ہو تو بھی یہی صورتحال من جاتی ہے اتارت کا زول کے ساتھ ہو تو بھی یہی صورتحال من جاتی ہے اتارت ہو تو زیادہ بن جاتی ہے میں اس کو میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ بڑی ہم محنت سے ڈپلومیسی کر رہے ہیں بڑی لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں کچھ لوگ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ چلتے ہوئے لیکن جب یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو سائیڈ لائنز پر میٹنگز ہو تو ہم دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ خاموش کھڑی ہے تو وہ تو پھر یہ وہاں ہی تو یہ سارا معاملہ شروع ہو جائے گا اگر اس آخری دائی میں 23 سپٹمبر سے لے کے یکم اگر کوئی کوئی دن اچھا ہے تو وہ 28 سپٹمبر ہے 28 سپٹمبر اس دن صورتحال اتنی تنس نہیں نظر آئے گے لیکن یہ تھوڑا سا وقفہ ہوگا اس کے بعد پھر وہی صورتحال چار سے شروع ہو جائے گی چار اکتوبر سے زیادہ صورتحال جو بگڑے گی چار اکتوبر سے بگڑے گی جب مریخ برے میزان میں داخل ہو کر سامنے زول اور پلوٹے کے ساتھ برا اینگل بنا لے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ وہ صورتحال ہے جو واضح واضح ہم احساس ہونے لگے گا کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں یہ صورتحال کیا بن رہی ہے کس طرح بدلتی جا رہی ہے یہ جو حالات ہیں کچھ میرے قبیلے کے لوگ جو ہیں اسٹرالوجر وہ یہ بھی یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ممکن ہے یہ اکتوبر میں شروع ہو جائے لیکن اگر شروع نہ ہو تو ایک گمبیر صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے بادل گھنے ہو جائیں گے تو یہ احساس تو ہوتا ہے کہ آخر ہماری صورتحال اس طرح چل پڑی ہے یہ آپ اکتوبر میڈ تک بتا رہے ہیں یہ اکتوبر سارے اکتوبر میں ہوتا جائے گا ایسے ہی ہوتا جائے گا پانچھیں واقعات آئیں گے پھر پانچ نومبر اور اٹھارہ نومبر اور زیادہ معاملہ تیز ہو جائے گا یعنی یہ جو اکتوبر میں معاملہ ہے نومبر میں آپ دیکھ رہے ہیں مریخ مزید برا انگل لگایا گیا ان آگے چل کر پانچ نومبر کو اور اٹھارہ نومبر اٹھارہ نومبر کو ہمارے جو محترم چیف ہیں باجبہ صاحب بھی وہ بہت اگریسیو ہو جائیں گے وہ بہت جارانہ رویہ اکتیار کریں گے آپ پولیٹیکلی آپ کا جو اکیومنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے جارانہ رویہ ہو سکتا ہے کیا کس صورتحال کی خلاف ہو اس قسم کی موڈ بنائیں گے لیکن یہ بہت اگریسیو موڈ ہوگا جارانہ رویہ ہوگا اور پنٹالیس دن رہے گا تو سچویشن بلی بیری ٹینس دیکھئے نا پروفیسر صاحب اگر بارڈر کے اس پار کشمیر کے اندر قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور بھارت پاکست وہاں پر جو خواتین ہیں ان کو اسی طرح ان کے ریپس ہو رہے ہیں ان کے قتل ہو رہے ہیں بچوں کو مارا جا رہا ہے تو پاکستان فوج کا سربراہ وہ تو بلکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر وہ سیچویشن وہاں پر کنٹینیو کرے گی تو آرمی چیف تو بلکل بہت اگریسیو ہوں گے کیونکہ پاکستانی فوج کسی باس ہلا رہے ہیں اور پاکستان اس وقت سمجھتا ہے کہ کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے سمی بھائی آپ پولیٹیکل ریڈنگ کر رہے ہیں جو آسٹرولوی کا ریڈن ہے وہ میں نے پہلے کر دیا آپ کو کہ یہ صورتحال بننے والی ہے اب آپ اس کو پولیٹیکلی جو آپ ریڈ کر رہے ہیں اچھا امران خان صاحب کی جو زندگی ہے اس میں یہ مشکل ٹائم ہے بڑا ان کے لیے بھی کہ نومبر میں اکٹروبر میں یہ ابھی سپٹیمبر کے حساب میں اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو اگر آپ پورا ان کا ہارسکوپ دیکھتے ہیں تو یہ جو سسٹم میں یہ ہارسکوپ میرے سامنے پڑھی ہے نیجی ان کا جو اقتدار کا خانہ ہے امران صاحب کا اس اقتدار کے بالکلی سامنے یہ جو دونوں بورو پلانیجرن کا اکثر ذکر ہوتا جا رہا ہے آج کل یہ بالکل ان کے اپوزٹ بیٹھ ہوئی ہیں تو ان کا اقتدار ایک نازک صورتحال اختیار کر سکتا ہے یہ واضح نظر آ رہا ہے اور اس صورتحال سے وہ آپ گزر رہے ہیں ایک لیڈر کے اگرے سے ابھی جو یہ شتاروں کے انگل ہے وہ تب تو بالکل سامنے آ جائے گے ابھی سے وہ اس کا آصد شروع ہو جو کہا ہے that is working وہ ایک لیڈر ہے ہمارا وزیراعظم وہ اپنا مسکولر سٹیمنہ کے ویسے سب کو برداشت کر رہے ہیں لیڈر ہے ہمارے قائد ہیں ان کو یہ سب کو برداشت کرنا پڑا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پلانیٹ نے کھچاؤ تناؤ پوری صورتحال کے مطابق پیدا کر دی ہے and he is passing through it کھچاؤ تناؤ جاری ہے اور یہ اقتدار کا خانہ بارہ جنرولی تک کیسے ہی رہے گا اس ٹینشن سے کیا ہوتا ہے اب چونکہ اکسٹالیج کے بعد اللہ تعالیٰ آتے ہیں ان کا ایک ڈومین شروع ہو جاتا ہے یہاں بھی انہی کا ڈومین ہے لیکن اکسٹالیج کے اوپر جو بات ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سب کیا ہوگا لیکن بہت دباؤ ہے بہت ٹینشن ہے اس صورتحال کے بیئے سے وہ بہت زیادہ اس صورتحال کو محسوس کر رہے ہیں بہت زیادہ عمران صاحب بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ان پر دباؤ ہے اس صورتحال کا وہ نہیں پرداشت کر رہے جو کچھ ہو رہے وہ تو نظر آ رہا ہے ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہا ہے وہ اور آگے جائیں گے یہ نظر آ رہا ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پرائم میسٹر ہیں اگر وہ ایک جو بھی اب ان کا جو بھی ایکٹ ہے جس طرح سے بھی وہ چلتے ہیں وہ پورے علاقے پہ خطے پہ یہاں پر اثر انداز ہوگا تو یہ جو واقعات ہیں آپ میرے سے ڈسکس کر رہے تھے آج صبح بھی جب ہم بات کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی اس قسم کے واقعات ستارے پلینٹ اس طرح چل رہے ہیں کہ یہ پورے کا پورا جو حساب کتاب ہے وہ ہی تبدیل ہو سکتا ہے کنسپٹ عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دو پلینٹ جب بھی آئے ہیں کسی قوم کی زندگی میں آئے ہیں ستارہ سو کچھ ایسی ہے ستارہ سو چہتر سمجھیں سمتنگ لیکھ دیٹ یہ امریکہ کی جو قوم ہے امریکن قوم وہاں سے گزرے تھے تو اس کی پہلی کیسٹری امریکہ کی اور ہے جو ہی یہ گزرے انہوں نے کنسپٹ گورنمنٹ چینک کر دیا وہ آپ انڈیپینڈنس چارٹر آف انڈیپینڈنس دیکلیریشن انہوں نے یہ وہ تھے جن کے بیسے کنسپٹ آف چینک گورنمنٹ کے چینک ہو گیا تھا اسی طرح ماریاں بھی ہو سکتا ہے اس لڑائی کے یہ اثر ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ حکومتیں یہ جو آئے دن یہ چکر چلا ہوا ہے اور حکومتیں ایک دوسرے لڑتی مرتی کھپتی اور پوری قوم کے قوم سختیں جیلتی ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ اس کو بدل دیں یہ پلینر کنسپٹ چینک کر دیتے ہیں لوگ فیل کریں گے آپ نے محسوس نہیں کیا کہ انسو چودہ میں لیگ آف نیشن کا کنسپٹ آ گیا تھا آپ نے آپ کو یاد ہوگا میں تو خیر تب نہیں تھا لیکن پڑھا ہے اپنے کتابوں یہی میں کہہ رہا ہوں فارڈی فائی میں وہ یو اے نو کا کنسپٹ آ گیا تھا آلاؤو می ٹو سے دیس یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یو اے نو فارڈ وار کے بعد لیگ آف نیشن ان پلینر نے یہ اثر پیدا کیا کہ لوگوں نے یو اے نو کو کنسپٹ کا قبول کیا کہ یہی حل ہے یو اے نو ہونی چاہیے تاکہ ہم جنگوں سے بچ جائیں اب یہ جو کنسپٹ آ رہا ہے ان پلینر کے وجہ سے that is one government there should be only one government یہ جتنی گورنمنٹ مختلف ہیں یہ جنگ کا باعث بنتی ہیں تو there should be one government یہ کنسپٹ آ بنے گئے ان پلینر کی جو کچھ میشر انگیزیاں ہیں یا ہشر انگیزیاں ہیں یا جو کچھ اتار چاہو کھچو تو نو تباہی جو آئی گی آخر ایک ریکشن ہوگا لوگ کہیں گے کہ ہم اسے بچنا چاہتے ہیں کنسپٹ آ گورنمنٹ will change there will be universal government لوگ کہیں گے کہ اب اس طرف آنا چاہیے جیس طرح کہ لوگ یو انو کی طرف آ گئے تھے اب اس طرف آئیں گے تو یہ جو بڑے بڑے پلینر جو کچھ کرتے ہیں جو they play havoc تباہی مچاتے ہیں اس کے پھر لوگ ریاکٹ کرتے ہیں اس کا پھر نیچرل ایک نتیجہ نکلتا ہے اب بڑے آپ نے سٹرونگ ورڈز یوز کی ہیں تباہی havoc پارٹیشن میں یہی پلینر تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ پارٹیشن جائز یہ پھر صورتحال نہ آ جائے یہ پھر لگے ہوئی ہیں یہ تو جو آپ جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک جنگ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ inevitable ہوتی جا رہی سمی بھائی یہ جنگ بڑی نتیجہ خیز ہوگی when concept change آپ اندازہ لگائیں کتنی change آ جاتی ہے french revolution میں کیا ہوگا تھا concept of government اس کے بعد تو دنیا میں بھی ایک french revolution کی مثال بنی ہوئی ہے کہ how the things were changed how concept was changed تو یہ planer یہ کرتے ہیں ان کے کوئی معمولی اثرات نہیں ہوتے they are history they are history maker یہ history کو change کر کر رکھ دیتے ہیں اور نئی concept دیتے ہیں نیا ideas دیتے ہیں پھر لوگ ایسے واقعات ہو چکے ہوتے ہیں کہ لوگ تنگ ہوتے ہیں وہ پھر react کرتے ہیں کہتے ہیں یہ change آنی چاہیے اچھا یہ آپ نے بتایا janvary تک یہ اس طرح سے ہوگا یہ janvary تک تو یہ صورتحال بھی مجھے میرے خیال میں اللہ astrologer جو ہم سارے astrologers اللہ 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 یہ کہتا ہے کہ اکتوبر میں یہ صورتحال گھنانی ہو جائے گی ہمیں واضح پتہ چلے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اکتوبر میں گھنانی ہوگی نومبر میں ہم دیکھ رہے ہیں اگریسیو نیس آئے گی نومبر میں پانچ نومبر اور اٹھارہ نومبر کو جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بھی واضح تبدیلیاں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر جنوری تک یہ صورتحال لگی رہے گی جنوری تک تو پھر وہ پلینٹ کا اگزیک ڈگری آ جائے گی اور یہ امومن یہ ہوتا ہے سمیہ بھائی کہ یہ اگزیک ڈگری صرف چاہ دو تین ڈگریاں پہلے شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ ہو چکا ہے ٹینشن تو ہو گئی یا نہ اور جنگ کی صورتحال ٹینشن جنگ ایسا لگتا ہے جیسے جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ جن جو قریب ہوتے جائیں گے جن جو ہوگا زیادہ محسوس ہوگا اب یہ اکتوبر میں یہ ہونے والے یہی محسوس ہوگا جن جو قریب ہوتے جا رہے ہیں جن جو احساس ہوگا نومبر ایک یہ تباہی لاتے ہیں اللہ میں بچائے اللہ بچائے نومبر دو دے چینج کنسپٹ آف گورنمنٹ ویری کلیر ہیسٹری پڑھیں جب بھی گزری ہیں جس قوم کی بھی زندگی سے گزری ہیں وہاں انہوں نے کنسپٹ چینج کر دیا اچھے یہ جو گزر رہے ہیں یہ صرف پاکستان پر گزر رہے ہیں یہ انڈیا بھی ساتھ ساتھ اس میں شامل ہے یہ ہماری جو ہیروسکوپ ہے اس کی بنیاد بنا کر پڑھنا پڑتا ہے جو ہماری پاکستان کی ہیروسکوپ ہے اس کے ساتھ ان کا کیا رشتہ بنے ہوئے یہ تو ہمائے انہی وجہ سے ہیں پارٹیشن کے وجہ سے تو ہمائے ہیں اس وقت یہ دونوں لگے ہوئے تھے تھرٹی فور یئرز کے بعد پھر انہوں نے اپنا آپ بتایا تھرٹی فور تھرٹی آپ کو پتہ ہے سیمٹی وان میں کیا ہوا ہاں سیمٹی وان اور ہمارے پھر انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور بارہ جنوری کو اگزیک ڈگری ہوگی اور یہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ اگزیک ڈگری پر جا کر اثر ہوتا ہے پہلے شروع ہو جاتا ہے تین چار ڈگری پہلے شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ابھی دو ڈگری پر شروع ہوئے ابھی دو ڈگری سپریشن ہے ان کی الاد ہے ایک دوسرے سے اگلے میں انہوں اور قریب ہو جائیں گے اکٹھوبر میں اور قریب نیچرلی فیز زیادہ زیادہ محسوس ہونے لگ جائے گا بٹ اٹھے سیکلر نالیج لیٹ می ٹیل جو آپ جیسے محکمہ موسمیات بتاتا ہے ناظرین کہ کل بارش ہوگی تفان آئے گا وہ بھی ایک انسان سینٹیفک نالیج ہے اگرچہ وہ بارش بادل آ جاتے ہیں بارش نہیں ہوتی سینٹیفک نالیج اتنا ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر چھ مینے پہلے مریض سے کہہ دیتا ہے کہ یہ بیماری یوں ڈیویلپ ہوگی برکل صحیح بات ہے تو یہ سینٹیفک نالیج ہے انسان اس قابل ہوتا جا رہا ہے کہ آنے والے واقعات پیش بینی دور بینی پیش بینی یہ سارے انسان کے اس میں آ جائیں گے اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے سب کچھ یہ ہے اچھا جی جنوری کے بعد کیا ہے آگے جنوری کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ صورتحال کے بعد جو ہونا چاہیے وہی ہوگا نا جی کچھ آپ کو سٹیبلیٹی نہ ایک مکان گر جاتا ہے تو آپ اب مجھ سے کہیں گے ایک اس مکان گرنے کے بعد پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ دوبارہ جو بھی زندگ قومیں ہیں وہ اپنی اثر نو تعمیر تعمیر کرتی ہیں جو بھی زندگ قوم ہیں تو ہم بھی تو زندگ قوم ہیں وہ اگر ہم زندگ قوم ہیں تو پھر نیچولی ہم دوبارہ پھر ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے اچھا ناظرین ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں یہ بلکل صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے میں نے پہلے کہا کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ موجودہ زمانہ ہے اور یہ آپ کیا ستاروں کی چالیں بتا رہے ہیں تو میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مولا علی کا کال ہے کہ آپ اگر کوئی دیوانہ بھی آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ اس کی بات کو غور سے سن لیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لیے پتے کی کوئی بات ہو اسٹرالیجر دیوانے نہیں ہیں وہ یہ ریڈ کرتے ہیں جو کے سامنے پڑھ ہو گئے نہیں آپ کو میں بلا شبہ میں تو یہ مثال دے کہ میں نے بہا کوئی دیوانہ نہیں ہے آپ بڑے سمیدار ہیں اور میں ذاتی طور پر میں آپ سے ارز کروں کہ جو کچھ سامنے آئے اس کی ریزنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے ریزنبل جو نالج ہے وہ سامنے رکھتا ہوں پھر یہ میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ یہ پیچھے واقعات ہو چونکہ آپ ان کی تصدیق کر سکتے ہیں میں دو تین سال پہلے سے اپنے محترم کلاسرا صاحب سے یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ صورتی حال بن رہی ہے دو تین سال پہلے آپ بتا رہے تھے امران خان کا جو ہورسکوپ آپ نے بنایا تھا کہ اقتدار نہیں ملے گا اگر ملے گا تو بڑا کٹھن ہوگا سر یہ میں نے بالکل واضح جتنی ان کو ایڈمائرڈ ہیں امران صاحب کے جتنی لوگوں نے مجھ سے ہورسکوپ بنوائی جو بھی بھی میرے پاس آئے آرون رشی صاحب گواہ ہے اور ان کا ایڈمائرڈ گواہ ہے میں نے کہا جی یا تو اقتدار آئے گا نہیں یہ ایک بہت بورا پلینٹ ان کے اقتدار کے سامنے بیٹھا ہوئے ہیں اور اگر آئے گا تو مشکل حالات پیدا کرے گا امران صاحب کے لیے یہ اقتدار آسان نہیں ہوتا اور آپ چونکہ ہر وقت انیلیز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیسے حالات آئے گا جب سے یہ آئے ہیں امران صاحب ناظرین بلکل پروفیسر غنی جاوید صاحب کی گفتگو ہمارے ساتھ جاری رہے گی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ آپ نے سن لی ہے یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جب واپس آئیں گے تو امران صاحب کی زندگی کے حوالے سے اور چلیں یہ تو ایک ان کے کٹھن حالات اقتدار لیکن کچھ اور بھی وہ کرتے ہوں گے زندگی میں کیا پسند کرتے ہیں شخصیت کیسی ہے اس حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے پروفیسر گنی جاوید صاحب سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین تجزیہ سپیشل پروفیسر گنی جاوید بڑے مشکل حالات کا انہوں نے پرڈکشن کی ہے اکٹوبر نویمبر یہ ایسے دن ہیں کہ جب صورتحال ایگریویٹ کرے گی امران خان صاحب کا اقتدار مشکل ظاہر ہے پرائم سٹر ہیں ایک نیوکلئر پاکستان کے بھارت کے ساتھ سٹینڈ آف ہے ملٹری کے بھی چیف کے اگریسیو ہونے کی بات ہے جسے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو کنفرنٹیشن ہے وہ آگے بڑے گی اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے اگر ہم ستاروں کو دیکھیں جو وہ بتا رہے ہیں تو کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد پورا سسٹم بھی تبدیل ہو جائے سسٹم آف گورننس بھی تبدیل ہو جائے کچھ بھی ہو جائے پروفیسر صاحب نے کہا کہ یا پاکستان کے انٹرنل ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہنا مشکل ہے ہمیں نہیں پتا لیکن جو ستارے ہیں جس طرح کی ان کی پوزیشننگ ہے پروفیسر صاحب کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ گل کھلائیں گے اب ذرا عمران خان صاحب کی جو پرسنیلٹی ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں پروفیسر صاحب عمران خان صاحب کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے آپ یہ ستارے کیا بتاتے ہیں ان کی شخصیت کیسی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ سیاست میں گورنمنٹ کے لیے آدمی ایسا چاہیے جو اباب بورڈ ہو تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ اباب بورڈ ہیں ان کو پیسے سے کتن کوئی دلچسپی نہیں لیکن یہ حیران کون بات یہ ہے کہ پیسہ جتنی وہ دلچسپی نہیں لیتے اتنی پیسہ ان کے طرف آتا ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں شاکت خانم ہو یا کچھ ہو جہاں پہ بھی چھرے ابھی پاکستان کے لیے بھی کتنے پیسے لے گیا ہے ان کے چوتھے خانے سے پتہ چل رہا ہے ماں کا جو خانہ ہے ان کا کہ یہ زندگی میں یہ کاننامہ جان دیں گے اور ان سے یہ قدرت یہ کام لے گی ان کی والدہ کے خانے سے پتہ چل رہا ہے تو اس ایک یہ جو انہوں نے والدہ کے حوالہ سے جو بات کی ہے اس ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کس قسم کی شخصیت ہیں وہ اباب بورڈ ہیں حالات اپنی جگہ حالات مشکل صریح وہ مقابلہ کریں گے مسکلر سٹیمنے ہے اس شخص میں بہت زیادہ کیر فری ہیں کوئی پروانی ہیں اکسرسائی جو ہے نا وہ اکسرسائی یوگا میں تبدیل ہو چکی ہے اتنی اکسرسائیز انہوں نے کی ہوئی ہے یوگا میں تبدیل ہو اور وہ مسکلر سٹیمنے ہے اور مسکلر سٹیمنے ہی چاہیے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے محمد علی جنہ کی strong nerve چاہیے تھے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ قائد بن گئے ان کا پاس اباب بورڈ جو فطرت ہے ہر برائی سے پاک کرپشن سے پاک میرے مطلب ہے وہ ہماری لیے بہت ضروری ہے ہمیں ایسے لیڈر چاہیے لیکن یہ جب آئے ہیں تشریف لائے ہیں تو مشکلات آگئی بلکل ان کے سامنے کھڑی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دی ہے لیکن جو ان کی شخصیت ہے اس قوم کو ایسے ہی آدمی چاہیے کرپشن سے پاک اچھا ان کی جو ازدواجی زندگی ہے ازدواجی زندگی کے جو پلینٹ ہے ان کی کبھی ازدواجی زندگی سٹل نہیں ہو گئی ہوتی رہی گی آتی رہی گی جاتی رہی گی اور ایسے ہی ہو رہے ہیں ہے وہ بھی ایسے ہی رہے ہیں بلکل آن جی ایسے بلکل ویسے ہی ہو رہے ہیں ان کا جو کامیابی کا خانہ ہے جہاں سے اقتدار کا پتہ چلتا ہے وہاں جو پلینٹ بیٹھا ہوئے اس کا حکمران چاند ہوتا ہے چاند ان کے لوگوں کے خانے میں بیٹھا ہوئے ان کو ہمیشہ پبلک کی پذیرائی ویری پاپولر ویری پاپولر پبلکل کے اوپے زرائے ان کو ملے گی ویسے تو پاپولر ہیں لیکن خواتین میں تو بہت زیادہ پاپولر ہیں میرے خیال میں آپ آپ ہی کچھ ان کے بارے میں بتایا ہم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں نہیں میں نہیں جانتا ہم میں تو میں تو ان کی وہ پڑھ رہا تھا ان کا ایک دوست ہے یوسف صلاح الدین ان کا انہوں نے ایک انٹرویو دیا بی بی سی کو میں کل وہ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایز ای فرنڈ میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان جو خاص طور پر جو خواتین کی کوئی بھی ایج ہو دیئر آل ویری لونگ اور وہ بہت زیادہ عمران کو پسند کرتی سر ادھر یہ ہے کہ ان کے جو لوو کا پلانٹ وینس ہوتا ہے اس کے ساتھ سیٹرن بیٹھا ہوئے وینس پلس سیٹرن لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں جذباتی طور پر ان کو کنٹرول نہیں رہتا بیمار لور ہوتے ہیں وہ یہ حضرت جو ہیں ہمارے موت وزیراعظم صاحب ان کے یہ دونوں پلانٹ اگر پیار کریں گے تو شدت سے کریں گے برپور انداز میں کریں گے اور وہ بیلنس جو ہے بیلنس ہے ان کے جذبات کا سیٹرن نے وینس کو وینس کی جو اس کو زیادہ جذباتی جذباتیت کی طرف نہیں جانے دیتا سیٹرن ان کا اور جو وینس ہے ان کو وہ مایوس نہیں کرنے دیتا دیپریشن نہیں دیتا تھی اگر ہی بیلنس پرسنالیٹی اموشنلی جو ان کو بھی نہیں کرنے دیتا جو اگر ہوتے ہیں ہوتے ہیں حالانکہ لور جو ہیں وہ اموشنالی اوٹھو دنیا چاہاں ان being is not one of those با ستانڈ پھرکے پاس تانس کا Crazy تشکیب نطاں کس طور پیسمی وہ اس لیے کہ ان کی مسکالر سٹیمنہ بہت زیادہ ہے نا اس کے لیے سے ساری زندگی سائی کر کے ان کے اندر مسکلہ سٹیمنہ بہت ہے ان کی نرز اندوت ہیں ان پر دباؤ نہیں پڑتا اچھا ایک اور بات اب اتنا تنشن آئی ہوئی ہے ان کے جو سٹیمنہ ہے نا وہ اس تنشن کو برداس کر رہا ہے وہی نیڈ سچ لیڈر ایڈ سچ ٹائم اچھا ایک اور بھی لیڈر میں کالیٹی ہونی چاہیے جو کامیاب لیڈر ہوتے ہیں دنیا میں جو نظر آئے کہ وہ بڑے شاتر ہوتے ہیں بڑے چلاک ہوتے ہیں جو دوسروں کی سازشیں ہیں ان کو سمجھ جاتے ہیں خان صاحب کے بارے میں یہ عمومی طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے اردگرد ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں جو ان کو کام بھی نہیں کرنے دے رہے اور بڑے خوش آمدی ٹائپ لوگ ہیں بڑے دو نمبر لوگ ہیں اور عمران خان صاحب شاید ابھی یا تو پوری طرح انہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں یا حالات کی وجہ سے مجبور ہیں ستارے کیا بتاتے ہیں ستارے یہ بتاتے ہیں کہ اس حصے میں وہ پولٹیکلی شاتر نہیں ہیں ہی اس ویری سٹیٹ فارورڈ سیدھی بات فوراں ریک کرنا اور یہ جو سیاسی طور پر جو کل آبازیاں اور یہ وہ حرکے کرتے ہیں عمران صاحب ایسے نہیں کر سکتے ان کی کنسٹیوشن ہے ایسی نہیں ہے یہ ہی اس ویری سٹرانگ کرپشن سے اباب ہیں مضبوط احساب کے مالک مضبوط حکومت پر کنٹرول کرنے والے یہ تو واقعات نے ان کو دبوچ لی ہے جیسے کہ ان کی آر ایسکوپ بتاتی ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے حالات بہت خطرناک ہوتے ہیں مشکل ہوتے ہیں آپ نے امنڈ کیا ہے پہلے کہا خطرناک ہوتے ہیں پھر آپ نے کہا خشکل ہوتے ہیں مشکل سے میری مراج یہ ہے کہ عمران صاحب کے لیے مشکل ہی کہنا چاہیے نہ وہ فیس کریں گے مقابلہ کریں گے تو میں نے مشکل کہا دیا ٹھیک ہے آپ نے لیکن اگر اگر یہ شاتر نہیں ہے بہت تو جو پاکستان کی پولٹکس ہے پھر اس میں ان کی کامیابی کا تناسب کیا نظر ہے ہمیں چاہیے ایسے ہی آدمی ویسے تو ایسے ہی چاہیے جو کہ دنیا کے تمام ان معاملات کو سمجھنے والا ہو اور شاتر ہو اور پھر ان کو اسی طرح لیکن عمران صاحب ایسے نہیں کر سکتے اپنی طرف سے باقی اب چونکہ سیاست میں آگئے ہیں ممکن ان کو یہ ایسے سے پتہ چال جائے لیڈروں کو سمجھیں گے تو واضح بتا دیں گے ان کو کہ آپ ایسے ہیں مودی کے خلاف عمران صاحب دیکھیں کتنا چینج آؤں ان میں آگئی ہے کس طرح ریک کر رہے ہیں ان وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایسے ہے لہجے میں تبدیلی آ رہی ہے اب یہ مزفر آباد میں عمران خان صاحب کا لہجہ مختلف تھا ان کا چہرہ بتا رہا تھا وہ بڑے تناؤں میں ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ مودی تم ایک بزدل ہو تو یہ بالکل آپ سے جو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی آتی جا رہی ہے اور میں آرمی چیف کا چہرہ بھی دیکھتا ہوں جب ان کو کبھی وہ ٹی وی پہ نظر آتا ہے تو اس میں انتہائی سنجید کی ایون جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی میں نے دیکھا کہ بالکل مسکرہد نام کی کوئی چیز نہیں تھی انڈ ہی وز ڈی ایم سیریس آئی وڈ سے یہ اکتوبر میں مزید سیریس ہو جائیں گے محترم عمران صاحب یہ جو پلینٹ آ رہے ہیں جب دیکھیں گے کہ اس طرح صورتحال بنتی جا رہی ہے تو مزید سیریس ہو جائیں گے مزید صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے اچھا آپ ایک میں واقعہ ہم کئی دفعہ سنا چکے ہیں لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں آپ اسے نیریٹ کر دیں جب پچھلی دفعہ عمران خان صاحب الیکشن سے ایک دن پہلے جب زخمی ہوئے تھے تو اس سے دو چار دن پہلے آپ نے وہ ساری تفصیل وہ جب ایک دفعہ مئی میں الیکشن آیا تھا آئی سے اب آپ اندازہ وہ دیکھیں تین چار سال پہلے جب بھی کوئی الیکشن مئی میں آیا تھا تو مئی میں ایک گرین لگا تھا وہ جب میں نے ایک دن ایسی کوئی پوچھنی آیا ہے عمران صاحب کے بارے میں ان دنوں لوگ مجھ سے پوچھنی لگ گئے تھے تو میں نے جب حارت دیکھی اوپر سے وہ گرین دیکھا جو ان کی بالکل اس ڈگری پر لگ ہو گا تھا تو میں نے تو فوراں اپنا چودری تارک چودری صاحب کو فون کی امیگج ان سے ملے ہیں تو تارک صاحب چونکہ بڑے چاکو چوباند ہیں وہ فوراں پہنچ گئے تو عمران صاحب نے کہا میں اتنا پورا الیکشن کمپین کر چکا ہوں دو دن رہ گئے ہیں اور آخری یہ میرا وہ ہے فنکشن ہے یہ رات ہے ہاں جی تقریر کرنی ہے تو میں کس طرح کدھر جاؤں یہ تو مجھے جانا پڑے گا تو اس گرین کا دیکھئے وہ وہاں جو کچھ ہوا گر گئے وہ سٹیج سے گرے اور اللہ نے انہیں زندگی دی بڑی چوٹے ہیں وہ جو کچھ ہوا جو پلانر لگے ہوئے تھے وہ بہت خطرناک تھے اب مجھے لفظ خطرناک استعمال کرنے دیں بہت خطرناک تھے میں تو جب بھی یہ ہو گیا بعد میں خبریں آنے لگیں ٹھیک ہے اسبطال میں یہ ہے تو میں تو فکر من تھا میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے مسئلہ جو کچھ ہوا ہے اچھا اب یہ ہورسکوپ آپ کے سامنے ہے تب بھی ستارے لگے ہوئے تھے آپ نے کہا خطرناک ابھی جو یہ سب کچھ لگا ہوا ابھی ویسے جو ہے نی یہ جنگ کی صورتحال ہے ویسے ٹنشن ہے ویسے حالات کا مقابلہ کرنا انہوں نے اب یہ صورتحالہ وہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی گرین لگ ہوئے ہیں اب چونکہ گرین کا ذکر ہوئے ہیں تو وہ بھی سن لیجئے چھبیس ستائی یا اٹھائی کو سورج گرین لگ رہے ہیں دسمبر کو یا وہ چھبیس ستائی اٹھائی انہیں دو تین تاریخوں میں ہے گرین لگ رہے ہیں وہ گرین امنان صاحب کے لیے بہت ہی خوش آئے ہیں بہت ہی خوشکس نصابتوں اچھا اس صورتحال میں جو بنی ہوئی ہے یہ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ ray of light is coming in this darkness ٹھیک اور وہ گرین جو ہے ان کے لیے بہت خوشکس نصابتوں یہ جو سورج گرین ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ان لوگوں پر اثر کرتے ہیں جو حکمران ہوتے ہیں جتنے بھی حکمران ہیں یہی گرین لگتا ہے دو تین سال پہ چار سال پہلے جب میاں صاحب اندر آگئے ٹھیک تو کبھی گرین خطرناک ہوتے ہیں کبھی خوشکسمت ہوتے ہیں یہ جو گرین لگنے والے ہیں اس سال دسمبر کے آخری ہفتے میں یہ بہت اچھا یعنی فیدہ پہنچا ہے ایک اب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ بات جب ہم کرنے آ رہے تھے پروگرام تو آپ نے کہا کہ پلانٹ سب کے تبدیل ہو گئے ہیں سب خبردار وہ کیا بات آپ کر رہے تھے وہ یہ پلانٹ ہے نہیں ہر ایک کی آرسکوپ میں ہر آدمی کی دیکھنے یہ برج جو ہے جیسے برج ہم میزان کہہ رہے ہیں ہر ایک کی آرسکوپ میں کسی کا یہ دوسرا ہے کسی کا چوتھا ہے کسی کا دسوہ ہے یہ برج تو ہر ایک ہے تو جہاں جہاں یہ برج ہیں اس کے مطابق جن کا دوسرا ہے ان کو مالی پریشانی شروع ہو جائیں گے بران آ جائے گا جن کا چوتھا ہے گریلی زنگی گئی دسرپشن ساتمہ ہے گارڈ فرمیڈ میریج گئی اس کسی کا صورتحال بنی ہوئی ہے یہ ہے اجتماعی جو ہم ڈسکاس کرتے ہیں ہم اجتماعی آرسکوپ ڈسکاس کرتے ہیں بہت بہت شکریہ پروفیسر گری جاوید صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی مستقبل پرائم میسٹر پاکستان ہم سب یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں یہ ایک سیکولر علم ہے یہ ایک پریڈکشن ہے on the basis of the movement of the stars it is not divine knowledge اور غیب کا علم صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات جانتی ہے یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ اس علم کی بدولت ایک پریڈکشن ہے جیسے محکمہ موسمیات کچھ مشینوں کی مدد سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ اگلے ہفتے طوفان آنے والا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اجازت دیجئے کل ویسے آپ سے ملاقات ہوگی لیکن اگلے اتوار پھر پروفیسر گنی جاویے صاحب کے ساتھ اور جو آپ نے ای میلز ہمیں کی ہوئی ہیں بہت سارے جو سوال کیے ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس دن ان سوالات کا جواب دے سکیں اور پھر کیونکہ پرائم نیسٹر جا ہی رہے ہیں سپٹیمبر ہے اور یونائٹیڈ نیشن یہ وہ تو وہ بھی بہت ساری صورتحال انفولڈ ہو رہی ہوگی تو اس پر بھی گفتگ ہوگی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد